بسم اللہ الرحمن الرحیم زاہری کے حوالے سے آج عمر استراری کی بحث کو شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس میں جتنے بھی جزیات ہیں اس کو انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے فرماتا ہے کہ عمر استراری کی صورت میں عمل کو انجام دینا کیا ہمیں عمر اختیاری سے بے نیاز کر دیتا ہے یا ہمارے اوپر قضاء یا عیاطہ کو واجب کر دیتا ہے یہ چونکہ ہمارا مورد بیس ہے اور کال ہم نے اسی بات کی تائین کی تھی کہ ہمارا بنیادی سوال جی ہے کہ اگر کسی مکلف کے لیے عمر واقعی اولی کو انجام دینا ممکن نہ ہو اور مولا کے جانب سے اس کے اوپر حکمیں واقعی سانوی آ جائے تو آیا حکمیں واقعی سانوی کو انجام دینے کے بعد اگر اس کے اوپر تمکن حاصل ہو جائے اور عمر اولی کو دوبارہ انجام دینا اس کے لیے ممکن ہو تو کیا وہاں پہ اس کو انجام دیا جائے گا عیادہ یا قضاء کی صورت میں یا وہی عمر سانوی اس کے لیے کافی شمار ہوگا فرماتے ہیں اس بحث کو سمجھنے کے لیے مصانف جب اپنے بحث کو چند نکات کی صورت میں بیان کرتے ہیں ان نکات پر گور کیجئے گا انشاءاللہ مفید فائدہ ہیں فرماتے ہیں پہلا نکتہ یہ ہے کہ شریعت میں ہمارے پاس کچھ ایسے امور آتے ہیں جن کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک فرماتے ہیں کہ وہ والی صورت مارے سامنے آتی ہے کہ جب عمر اولی کو بجا لانا اس کے لیے ناممکن اور محال ہو یعنی اس کے لیے اصلا ممکن نہ ہو کہ وہ عمر اولی کو انجام دے سکے اور دوسرا کیا ہے فرماتے ہیں دوسری یہ صورت مارے سامنے آتی ہے کہ جب عمر اولی کو بجا لانا موجبے مشکت اور پریشانی ہیں اس کے لیے اسے بہت زیادہ مشکت اٹھانی پڑتی ہو اس کو بہت زیادہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہو اس وجہ سے ہم مولا کیا کرتا ہے اس کے لیے دوسری عمر کو بیان کرتا ہے فرماتے ہیں یہ دو ممکنہ صورتیں مارے سامنے آتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم عمر واقع اولی سے عمر استراری کی جانب منتقل ہو جاتے ہیں یا تو اصلا اس کو بجا لانا ممکن نہ ہو یا بجا لانا تو ممکن ہو لیکن وہ موجبے مشکت اور موجبے پریشانی شمار ہوتا ہو فرماتے ہیں کچھ مثالیں بیش کرتے ہیں جیسے کہ آیتیں تیمم کے فَإِلَّمْ يَجِدُمَانْ فَتَيَمْمُ سَعِدَا کہ اگر تم پانی نہ حاصل کر سکتے تو کیا کرو مٹی سے تیمم کرو اسی طرح وضوح جبیرہ کہ اگر کوئی زخم وغیرہ ہو یا کوئی پھوڑا وغیرہ یا کوئی اور مساکتور پر ہڈی وغیرہ کا مسئلہ اور آپ نے وہاں پر پٹی باندھی ہو تو اس کے لئے اگر آپ کے آزا کے اوپر براہ راست وضوح کرنا ممکن نہ ہو تو شارعہ کیا کہتا ہے کہ تم وضوح جبیرہ کو انجام دو کیوں اس لئے کہ اگر وہ آزا کے اوپر وضوح کرتا ہے مسا کرتا ہے یا ان کو دھوتا ہے تو اس صورت میں کیا ہے کہ اس کو بہت زیادہ تکلیف اور مشکت اٹھانا پڑتی ہے اسی طرح غسل جبیرہ بھی ایسے ہے اسی طرح نماز کی جب ممکن نہ صورتیں بیان کی ہیں کہ نماز اگر تم کھڑے ہو کرنا پڑ سکتا تو بیٹھ کے پڑھو اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹھ کے پڑھو دائیں پہلو بائیں پہلو الاخرین جو تمام ممکنہ صورتیں ہیں فرماتہ یہ ساری کے ساری احکام اس ضراریہ کو ہی بیان کر دی ہیں یہ ہو گیا ہمارے سامنے پہلا نکتہ شریعت میں ہمارے پاس کچھ ایسے احکام آتے ہیں کہ یا تو وہ ناممکن ہونے کی صورت میں اس کو بیان کیا جاتا ہے یا وہ موجبِ اسر کی صورت میں ان کو بیان کیا جاتا ہے فرماتے ہیں اس کا میعار کیا ہے یہ جو احکام کیا بندے کو تھوڑی سی تکلیف ہو چاہے وہ تکلیف اتنی زیادہ بھی نہ ہو کہ مجھے مشکت کہیں یا بہت زیادہ ہونے چاہیے تاکہ مجھے مشکت کا نام دے سکیں فرماتے ہیں اس کا میعار کیا اس میعار کو دوسرے نکتے میں بیان کر رہے ہیں فرماتے ہیں دوسرا نکتہ یہ ہے کہ عمرِ استراری کا میعار تکلیف اور مشکت ہے اور یہ وہی تکلیف ہے جس کی آیاتِ مجیدہ اور حدیثِ رفمِ نفی کی آیاتِ مجیدہ جیسے لَا يُقَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْآہَا اللہ کسی بھی نفس کو اس کی وساط اور اس کی طاقت سے بڑھ کے تکلیف نہیں دیتا اور اس طرح جب رسولِ خدا نے فرمایا کہ میری عمت سے نو چیزوں کو اٹھا لیا گیا ہے اس میں پھر رسولِ خدا نے اسی کو بیان کیا ہے فرماتے ہیں کہ تیسرا نکتہ ہمارے سامنے جاتا ہے کہ تکلیف کی حالت میں شارع نے کچھ عبادات کی اہمیت کی وجہ سے بجائے ترکے ان کا ہمارے لئے بدل قرار دیا یعنی ان عبادات کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ شارع نے اس بات کا حکم نہیں دیا کہ تم ان کو ترک کر دو بلکہ شارع نے اس کے لئے ایک بدل قرار دیا ہے جس طرح کے اوپر میں نے جتنی مثالیں پیش کی آیت تیمم ہے وضو جبیرہ گسل جبیرہ یا نماز کی جتنی بھی حالتیں فرماتے ہیں وہ ساری کے ساری جو ہیں وہ حکم موجود ہے اسی طرح اگر زخم کی وجہ سے وضو یا گسل کرنا آپ کے لئے ممکنہ ہو تو وضو یا گسل جبیرہ کا حکم ہے اسی طرح اگر قیام پر قادر نہیں ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم ہے یعنی جتنے بھی ہمارے پاس یہ عبادات آتی ہیں ان کو چھوڑنے کا اپشن ہمارے پاس موجود ہے نہیں چھوڑنے کا اختیار نہیں ہے بلکہ ان کے متبادل شارع نے ہمارے لئے کوئی دوسرا عمر واقعی سانوی قرار دیا ہے اور فرماتی جتنے بھی حکام ہیں یہ تیئے عموم کرنا یہ حضور جبیرہ کرنا یہ گسل جبیرہ کرنا یہ بیٹھ کر نماز پڑھنا لیٹ کر نماز پڑھنا فرماتی سارے کے سارے حکام ایسے ہیں جو صرف حالت استراری کے ساتھ خاص ہیں اور حالت اختیاری میں ان پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے جہاں تک ہوگی بات واضح اور چوتھا نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جس طرح شریعت میں عوامر واقعی موجود ہیں کہ جن میں شارع کی جانب سے کوئی نہ کوئی مسالح ملزمہ واقعی موجود ہوتی ہیں اس طرح فرماتے ہیں کہ جو عوامر واقعی سانوی آتے ہیں جو تو اولی کی بات کر دینا کہ جس طرح عوامر واقعی اولی میں مسالح موجود ہوتی ہیں ایسے ہی عوامر سانوی واقعی میں بھی مسالح ملزمہ موجود ہوتی ہیں اس اعتبار سے عمر اولی اور عمر سانوی میں کوئی فرق نہیں ہے فرماتے جب دونوں ہی عوامیر واقعی شمار ہوتے ہیں اور دونوں میں ہی مسال ملزمہ موجود ہوتی ہیں تو فرق ہے فرماتے فرق ایک ہے دونوں میں فرق ہے کہ ایک میں مکلف کی حالت اولی کی مطابق حکم ہوتا ہے جیسے ہم نے کہا کہ وہاں پہ مولا کیا کرتا ہے ذات کی اوپر جب حکم لگاتا ہے تو اس کے اناوین اولیہ کے مطابق جیسے ہم نے کلتاری میں بیان کیا تھا کہ ان کے اناوین اولیہ کے تباسے جہاں پہ حکم لگے تو ہم اس کو کہتے ہیں حکم واقعی اولی لیکن فرماتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ امر ازدراری امر سانوی یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس میں مکلف کی حالت سانوی کے اعتباس سے اس کے اوپر حکم لگایا جاتا ہے اور فرماتے ہیں چونکہ یہ صورتحال ہے اس اعتبار پر فرماتے ہیں کہ یہ دونوں عوامر اپنی اپنی جگہ پر کیا ہیں ان کو انجام دینا مجزی شمار ہوتا ہے عمر اولی کا مورد ہے وہاں پہ عمر اولی کافی ہوگا سانوی کافی نہیں ہوگا اگر عمر سانوی کا مورد ہے وہاں پہ عمر سانوی کافی ہوگا عمر اولی کو انجام نہیں دیا جائے گا فرماتے ہیں یہ چار بنیادی نگات ہیں اس کے بعد انشاءالہ ہم اپنی اصلی بحث میں وارد ہوتے ہیں اصلی بحث ہمارے سامنے کیا ہے فرماتے ہیں ہمارے ہفاظ مکلف کی دو حالتیں آتی ہیں ایک ہے حالت اختیار یا حالت تمکن اور دوسری مارے پاس آتی حالت استرار یا حالت آدمِ تمقن فرماتے ہیں دونوں حالات کے مقصود سا حکام ہیں حالت اکتیاری کی حکام الگ ہیں حالت اکتیاری کی حکام الگ ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اگر حالت اکتیاری میں عمل انجام دیا عمل انجام دینے کے بعد اگر حالت اکتیاری دوبارہ پیدا ہو گئی تو حالت اکتیاری والا عمل مجزی شمار ہوگا یا وہ عمل مجزی نہیں ہوگا بلکہ خارجلت وقت اس کی قضاء کی یعنی اگر وقت نکل چکا ہو تو اس کی قضا کی جائے گی اور اگر ہم بیدار کے قائل ہوگے اور ہم اس بات کے قائل ہوگے کہ جب بھی تمہارے لئے کسی عمر کو انجام دینا ممکنہ میں ساکت اپے تو میں پتہ ہے کہ پانی نہیں ملے گا نمازیں زہر کا وقت ہو چکا ہے اور اول وقت بھی ہو چکا ہے زوال کا وقت ہو چکا ہے فرماتے ہیں اب اگر ہم بیدار کے قائل ہوگے ہم اس بات کا حکم لگا دیں کہ یہاں پہ مبادرت کرنا ضروری ہے اس کے لئے عمل کو فوری انجام دینا ضروری ہے اس نے عمل انجام دے دیا فرماتے ہیں کہ وقت میں اس کو اکتیار حاصل ہو گیا اور اس کو پانی میں ساکت اور بے میں نے گیا کہ اس صورت میں عمل کا عیدہ کیا جائے حالانکہ ابھی وقت باقی ہے خارجت وقت اس کی قضا کی جائے گی یہ ابھی اس کا وقت باقی ہے تو اس کا عیدہ کیا جائے گا یہ ہماری حصل بحث ہے فرماتے المقام الاول الامر الاستراری پہلا مقام ہمارا عمر اسراری کے بارے میں فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ شریعت مقدس اسلام میں بہت سے ایسے عوامر ہیں جو انگینہ تھے جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا کہ تختصو بحالات ضرورات وتعذر امتصال الامر الاولی او بحال الحرج فی امتصالح فرماتے ہیں ایسے حالات ہیں جو کہ حالت ضروری میں کہیں ان کے ساتھ مقتص ہیں یعنی جب آپ کو ازر پیش ہے کوئی مجبوری بے اشار ہے یا فرماتے ہیں جب عمر اولی کے امتصال کا وہاں پہ موقع نہ وہاں پہ عمر اولی کے اوپر عمل کرنا آپ کے لئے ممکن نہ ہو یا اس کے امتصال کرنے میں آپ کو بہت زیادہ مشکت اٹھانی پڑتی ہو بہت زیادہ موجبے ہر جو بہت موجبے اس روح فرماتے ہیں اس طرح کے موارد میں ہمارے پاس بہت سے آقام شریع پائے جاتے ہیں اور اس طرح فرماتے ہیں کہ جو شخص قیام رکول سے آج ہے اس کے لئے بیٹھ کے نماز پڑھنا لیٹھ کے نماز پڑھنا الاخر ہی وہاں صلات اللہ کے لئے فرماتے ہیں جو ڈوب رہا ہے اس کے نماز پڑھنا کے اشارت جو نماز پڑھتا ہے فرماتے ہیں جتنے بھی مرات میں سارے کے سارے کیا ہیں یہ سارے کے سارے عمر استراری اور عمر سانوی کی ہی مثالیں ہیں اسی طرح فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی مقام پر جو استرار پہ جاتا ہے وہ تکلیف کی فیعلیت کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے یعنی جب تکلیف آپ کے اوپر فیعلی ہو جائے گی فرماتے ہیں استرار کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا کیوں لئن اللہ تعالی لا یکلف نفسن اللہ خدا نے ہر انسان کو اسی کی وہ صد کے اعتبار سے مکلف قرار دیا ہے اس اعتبار سے فرماتے ہیں استرار کی طریقہ ہو جائے گی جو فیعلیت ہو گی اس کے اوپر تکلیفی کو ختم ہو جائے گی چونکہ خدا نے ہر انسان کو اس کی وسط کے اعتبار سے مکلف قرار دیا ہے تو فرماتے ہیں حالت استرار کی وجہ سے کیا ہو جائے گی تکلیف اس کے ذمہ سے ساکت ہو جائے گی آگے فرماتے ہیں وقت فردہ فی الحدیث نوی المشہوری سہی فرماتے ہیں حدیث نوی میں یہ بات وارد ہوئی ہے کہ رفعان امتی مستر روئیلہ میرے امت سے جو رسول اللہ قدر نے فرمایا کہ نو چیزوں کو اٹھا لیا گیا ان میں سے ایک ہے مستر روئیلہ جس پر وہ مستر روئیلہ جس کے کرنے پر وہ مجبور شمار ہوتے ہوں آگے فرماتے ہیں مگر اس کے باوجود بھی حضرت شارع نے بعض عبادات کے اوپر حرص کرتے ہوئے اور ان کی اہمیت کو بتاتے ہوئے فرماتے ہیں بلخصوص ان تمام عبادات میں سے نماز کو اس قدر احمیت دیا ہے جس کو چھوڑنے کے بارے میں ذرہ برابر بھی اشارع نے اجازت نہیں دی اور کہا کہ اپنے بندوں کو اشارع مقدس نے حکم دیا کہ وہ پناہ مانگے کسے ام مستر روئیلہ ترکی بلعطیان بے بدل انہو کہ جس چیز کے اوپر کرنے پر مجبور ہوں فرماتے ہیں اس کو بجائے اس کے کہ وہ ترک کریں فرماتے ہیں ترک کرنے سے وہ پناہ مانگے اور اس عمر کو بجالائے بے بدل انہو اس کے بدل کی صورت میں یعنی اس کو چھوڑنا کسی حال میں بھی آپ کے لئے جائز نہیں ہے بلکہ اس کو اس کے بدل کی صورت میں انجام دیا جائے گا اسی بنابراہ حضرت شارع نے فا آمرا بے تیممے بدلن ان الوضوئے اول غسلے شارع نے تیمم کا حکم دیا اور اس کو وضو اول غسل سے بدل قرار دیا وقدجہ آف الحدیث اور حدیثیں معصومے ہیں کہ یک فی کا عشر سینینہ جب تیمم کا حکم دیا اور کہا فتیم مسائدن تیبہ تم پاک مٹی سے تیمم کرو اور پھر کہا کہ یہ جو تیمم ہیں یہ دو تہارتوں میں سے ایک تہارت بھی مار ہوتی ہے اس کے بعد یہ والی حدیث بیان کی کہ یک فی کا عشر سینین یہ مٹی دس سال تک تمہارے لئے کافی نہیں اگر تمہیں جب کبھی اس درار پیش آئے تو یہ مٹی کیا کرے گی تمہارے لئے کافی شمار ہوگی اور یہی تمہارے لئے تہارت شمار ہوگی وضو اور غسل کے مقام پہ اسی طرح حضرت شارع نے وآمرا بالمسحیل الجبیرہ شارع نے وضو جبیرہ کا حکم دیا لیکن بدلن انغسلے بشرت العزوے فی الوضوء والغسل وضو الرغسل میں جب عزو کی جلد کے اوپر پانی ڈالنا اس کے لئے ممکن نہ ہو تو اس کا بدل کیا ہے کہ جو پٹی اس نے اس زخم کے اوپر اسے چوٹ کی جگہ کے اوپر کی ہوئی ہے اس کے لئے جو جبیرہ کا نام جس کو دیا جاتا ہے فرماتے ہیں اس کے مسکرنے کا اشارہ نے کیا دیا حکم دیا حالت استراری میں اسی طرح آمرا بالمسحیل الجلوسین اترہ اشارہ نے بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے بدلن انسحیل الجبیرہ بدلن انسحیل جب کھڑے ہو فرماتے ہیں کہ فی حال الاستراری مکلفیں فرماتے ہیں اس طرح دیگر مثالیں کہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی عوامر وارد ہوئے ہیں اس وارد میں کہ جہاں پہ مکلف کے استرار کی صورتحال کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب اس کے لئے انجام دینا ممکن نہ ہو وعجز رہی ان امتصال الامر الاولی الاختیاری اور مکلف کے لئے امر واقع اختیاری کو بجالانا ممکن نہ ہو او فی حال الحرج فی امتصال یا اس کے بجالانے میں اس کو حرج لازم آتا فرماتے ہیں ان تمام مبارد میں شارع نے کچھ ایسے عوامر کچھ ایسے حقام ہمارے لئے بیان کیے ہیں آگے فرماتے ہیں ولا شک فی انہ حاضر الامر الاستراری فرماتے ہیں یہ جتنے بھی عوامر استراری ہیں یہ عوامر واقعیت حقیقی فرماتے ہیں یہ بھی عوامر واقعیت حقیقی ہیں ان میں بھی ویسے ہی مسال ملزمہ پائی جاتی ہیں کل عوامر الاولیہ جیسا کہ عوامر واقعیت اولیہ میں پائی جاتی ہیں فرماتے ہیں ان میں بھی مسالے پائی جاتی ہیں عوامر سانویہ میں بھی مسالے پائی جاتی ہیں لیکن فرماتے ہیں کہ فرق گیا ان دونوں میں فرماتے ہیں فرق ان کے نام میں ہے ان کی خصوصیت میں وہ خصوصیت کیا ہے فرماتے ہیں قد سمع الامر سانویہ فرماتے ہیں اِن کو ہم اوامر اولیہ کے بجائے اوامر سانویہ کا نام دیتے ہیں کیوں ان کی جانب متوجہ گیا جا شکہ کہ اوامر اولیہ اس کے حالات اولیہ کے اعتبار سے ہوتے ہیں اور جو اوامر سانوی ہوتے ہیں مکلف کی حالت سانویہ کے اعتبار سے ہوتے ہیں بس اگر مکلف جائے وہ اپنی تکلیف کو اس انداز سے بجال ہے کہ جس حالت میں ہے یعنی اولی کی صورت میں اولی کو انجام دے سانوی کی صورت میں سانوی کو انجام دے فرماتے ہیں اس کے تکلیف کیا ہو جائے گی ساکت ہو جائے گی فرماتے ہیں اس میں تمہاری بحث نہیں ہے بحث ہماری کس پارے میں ہے ولیکن جاکاو البحث و ترسا اور وہ ہماری بحث اور مسئلہ وہاں پہ پیش آتا ہے جب یہ دوسری حالت استراری سانویہ ختم ہو جائے اور مکلف اپنی پہلی اس حالت میں پلٹا ہے کہ جہاں پھر اس کے لئے ممکن تھا کہ وہ حالت اختیاری میں اس واجب کو اسی انداز میں بجا لاسکہ مساکتوں پر اس نے تیمم کر لیا تیمم کر کے نماز پڑھ لی اب اس کے لئے پانی حاصل ہو گیا ہے پہلی حالت میں آ چکے پانی استعمال کر کے دوبارہ وضع کر کے نماز پڑھ سکتا ہے سوال جو حالت استراری میں اس نے عمل انجام دیا ہے آیا وہی اس کے لئے مجزر کافی شمار ہوگا اور دوبارہ اس کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے او لا یجزر یا اس کے لئے کافی شمار نہیں ہوگا بل لا بدلہ من اعادت الفعل فعل وقت یا اگر تو وقت ابھی باقی ہے پانی اس کو حاصل ہو گیا اسی وقت کے اندر فرمتے کیا اس کے لئے اعادت کرنا ضروری ہے دوبارہ نماز پڑھنا ضروری ہے جب وقت ختم ہونے سے پہلے اس کا اصرار ختم ہو جائے یعنی ابھی نماز کا وقت باقی ہے اور ہم بیدار کے بھی قائل ہو یعنی چونکہ وقت باقی نماز اس نے پہلے پڑھ لی پہلے کیوں پڑھ لی اس لئے کہ بیدار کے قائل تھے ہم نے کہا تھا کہ اس کے لئے جلدی کرنا ممکن ہے کیونکہ یہ مایوس ہو چکا کہ اس کو پانی نہیں ملے گا او اعادت ہی خارج الوقت فرماتے ہیں یا پھر ہم اس بات کا باپی حکم لگا کہ اگر تو نماز کا وقت گزر چکا ہے تو اس کا یادہ کریں لیکن قضاء انقضاء کی صورت میں لیکن کس حمارت میں اذا کانا ارتفاع الاستراریں بعد الوقت جب وقت کے بعد کیا ہے اس کا ضرور جائے ہو اس کا ضرور منتفی ہو جائے آیا اس کا حکم کیا ہوگا اصل ہماری بحث یہ ہے خلاصہ کیا آج کے درس کا عمر اولی کو بجالانے کی دوم گنات صورتیں ہیں یا اس کو بجالانے اصلہ محال ہو تعذر رکھتا ہو یا وہ مجبے اسر و ہر جو مشکت ہو فرماتے شریعت مقدس نے جس طرح احکام واقعی اولی قرار دیا ہیں اسی طرح اس نے احکام واقعی ثانوی بھی قرار دی ہیں دونوں ہی حکمیں واقعی ہیں لیکن فرق صرف مقلف کی پہلی اور دوسری حالت کے اعتبار سے احکام ثانویہ کا میعار وہ تکلیف ہے جس کی قرآن و حدیث میں نفی کی گئی ہے اگر تو مقلف حکم مولا کے مطابق حکم واقعی اولی کو انجام دیتا ہے تو وہ کافی ہوگا اسی طرح اگر مقلف حکم مولا کے مطابق حکم واقعی ثانوی کو انجام دیتا ہے تو وہ کافی شماری جیسا مولا کو حکم تھا کر اسی انداز میں بجا لے گا تو عمر اس کے لئے کافی شمار ہوگا لیکن فرماتے ہیں اس میں ہماری بحث نہیں ہیں بحث ہماری اس بارے میں ہے کہ حکم سانوی پر عمل کے بعد اگر حکم اولی پر عمل کرنا ممکن ہو جائے تو کیا حکم سانوی کافی ہوگا یا حکم اولی کا اعادہ یا قضاء کی ضرورت پیش جائے گی اس کو انشاءاللہ پھر کل کے دس میں بیان کریں گے وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ